یہ کوئی شخص نہیں کہ تو لاہ کی امپلیمنٹ کرو لاہ امپلیمنٹ سارے ٹرانسپورٹرے میں شخص کیتا سارے ٹرانسپورٹرے میں شخص کوپریٹ کیتا میں آئیدہ رہی ہوں پھر چاہتے ہیں انیس سوت ستاسیدوں میں دکھانا ٹرانسپورٹ انڈسٹری جی رہی ہے اس نے ہمیشہ کوپریٹ کیا مطلب کیا ٹرافک کرنے کیا موٹر وائیکل ڈپارٹمنٹ کرنے اور کوپریٹ لیتا ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے نہیں چاہتے کہ میں کلون دے خلاف چلا لیکن اگر کوئی گلتیاں ہوئی ہیں کمیاں رہی ہیں میری تو انتے مات نیم کرنے اے ہے اور میں تو ہی آشواہ ساں گناہوں کہ میں بھی ٹیک اپ کرنا ایک ٹائم اس گلتا کوئی نہ کوئی آل کر دی ہے ایک بھاری نہیں دیتا ہے پھر ایک سسٹم بنائیں دیتا جائے کہ پھر اے اے سسٹم ہے جیڑا اے والے انہاں اگر کوئی آدمی پنجاہ باری لائسنس میرے کو لائسنس میں پنجاہ باری میرا چلانویں جندہ بھی نہیں میں آئیو ڈیزرم نہیں کرتا کہ دیکھو ایدھے کوئی ایدھے کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیدھے دو رائے نہیں ہونی چاہیدھے اس لئے میری یہ بنتی ہے کہ کس بھی سرکار کرنے گلتا ہو میں مہیں سرکار کرنے گلتا ہوں میں سمیشہ دوڑے کرنے کھڑتا ہو کیونکہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری دیڑی ہے وہ جمعود انڈسٹری ہے کوئی ایسی ضرورت نہیں پونی تو سنگی کہنا ہے کوئی ضرورت نہیں کیوں کرنے تو ساڑھے لوگوں تو ساڑھے اتھے سے معاشرے سے لوگوں ساڑھے اپنے لوگوں آس توڑے کرنے کھڑے آنے آس ایک گورنمنٹ نے یہ اتجاہ کرنے میں پہلے بھی کیتی ہے کہ برائے میر بانی قانون دے خلاف نہیں آسے چلنے تھا جو ہویا ہویا اسی موقع دیتا جائے تو اگر یہ ہوئے گا تو پھر نہیں ہو لیا جائے لیکن آٹھ ہزار دا پرمنٹ کیسا کرنا یہ کوئی جوازیت نہیں ہے ٹوڑے گھڑی کی نہیں ہے ساڑ سا کمرشل دے بہت ہے اس طرح جب کشمیری دیکھو گا تین ساڑھے تین لاکھ کا ٹریجشل ہے ساڑھے دن لاس گھڑی جب بھی پرسنٹ پرسنٹ سے اڑیا بھی پرسنٹ سے اڑیا بھی پرسنٹ گھڑی لگی اس لئے میں بھی آج سرکار سے آلہ آدھیکاریاں کرنے لاؤں گے ملی جولی کوئی نا کوئی آلہ کرنے لیکن میری توڑے کے پھر پید سردار صاحب تسی بیٹھے سارے سینئر ٹرانسپورٹر بیٹھے کوئی ایک کوئی نمہ آدمی نہیں ہے بڑے پرانے تجربے کار سے لوگ بیٹھے دیں ایک ہشیں ان کے ناؤ جوار لیکن یہ بڑے بڑے تجربے کار میں دکھی ہے سارے تجربے کار اور پرانے آدمی بیٹھے دیں شہر دی جمعہ واری بھی ٹوڑے اوپر ہے توسے بھی میر بانی کرنی توسے بھی دکھانے کوپریٹ کرنا ہے ایڈسٹریشن کرنے اور سوال کرنے کی لوگ کے لیے سیفٹی لوگ کے لیے سیکیورٹی جیڑی ہے جیڑی بہی ہے وہ کامپروبائیز نہیں ہوئے کیونکہ توسے ہمیشہ لوگ ہیں دی سیبا کی تھی اگے بھی توسے ایک پورا ایک ایسوسیشن نے بھی اپنے آبے تیہ کرنا کی بھائی آم آدمی جڑا اور سیف اور سکیور طریقے کرنے چاہیے وہ دے گٹی ہیں دی فٹنس بھی ہونی چاہیے گی وہ دے گٹی ہیں دی پروفیشن سی بھی ہونی چاہیے گی اگروں کوئی ناڑی آدمی کہ توسے گٹی دیوڑ ہوگے موٹر بھائی کلیک میں دیں دسنا ہے کیوندہ موٹر بھائی کلیکٹ ہے صدار صاحب میرے کو زیادہ پتا جیڑ نکی 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 ہے تردودہ ہی پتا ڈیمیواری کیلئی ہے صدار صاحب جدہا ٹرکٹ ہے ڈرائیور دی جیمیواری نہیں ہے کہ پہلو اس نے غلط آجمی رکھے ڈیمیواری مالک دی جیمیواری اس لئے تو آڑی بھی جیمیواری بندگی تو اسے دیکھو لیکن ہاں آٹھے دا ارگٹی کی سسپینٹ اکو باری کرنا میں سمجھ نہیں انہیں انہیں جڑا گھتا سرکار نے وہ بھی اس سے لئے کیتا ہے کہ میں ڈسیپلن آگئے آج سرکار نے کہ میں بنتی کیتا ہے تو اس بھی کرو رہا سپھیر کرانگے کہ ایک باری ایسے ریایت دیتی جائے اور ایک سسٹم منایا دیتا جائے جڑا سسٹم سارا ہی پتا ہوئے تاکہ اودھے پاس کوئی لیا آج نہیں کیتا جائے ایک باری مافی دیگی چلن جتا جائے سسٹم پہنو دے باز بینا لحاظ جیتے کوئی میجر دیبا شدار ساکھ توس بھی ہو توس بھی ہو توس بھی ہو کوئی چاندہ کہ کوئی جان جائے کوئی چاندہ میری گھڑی ٹوٹے کوئی چاندہ کہ میرے گھڑی پیٹھے تھا جڑا پیسنجر ہوں سی نقصان ہوں کوئی ڈرائیور جڑا چاندہ اور نہیں چاندہ اس لئے جسے لئے اسے درائیور رکھنے جسے لئے اسے لئے اسے ساکھ لینہ رکھنے بڑے سمجھ داری کرنے رکھنے اور بقاعدہ اگر درائیور کوئی غلث ہے اس لئے شنافر کریں اسے ہوں نے نہیں اسے آپنے انڈسٹری بھی نہیں بدنام ہوندے نہیں اسے آپنے آپ دے تو اس لئے جی ہے میں توس بھی قرم کروں میں پہلے بھی کتے آل آدھی کہ رہے ہیں کہ نہیں ہے نہیں کہ آم آل آدھی کہ لیکن یہ ہے کہ جمعبادی کرنا ہے اس چیز کی نبانا ہے سرکار دی بھی منچہ ہی ہے کہ ڈسپل نہ بھی ہوگی آخر سرکار جس میں لیں ایکسیدنٹ ہوں دانا سزار صاحب ایج ایڈی پین میری پڑھوٹی گی نا کہا دی تول مول کے بولتے ہیں اے پھر اس لئے پتہ کیا دیو کتے گی رہا ہے یہ یہ سامنے شیٹ ہے بلوان شیٹ کا نام ہے کہ یہ پڑھ رہی ہے کہاں ہے سرکار کہاں ہے پولیس یہ تھوڑی آدھر ٹرانسپورٹر کہاں ہے اس نے تھوڑی چھوڑے گی نہیں بلکھل بولتے ہیں میری پہنڈ تیرہ نہیں ہے تیرہ مائی ٹھوکے تیرہ مائی ٹھوکے تیرہ مائی ٹھوکے تیرہ مائی ٹھوکے تیری پبلنسیٹی کر لے آز آگڑے صدار اور بیاہ دے پھر سارے چڑھ دے اس لئے گورنمنٹ دی بھی جمعہ آ رہی ہے سارے بھی جمعہ آ رہی ہے اس ساندھی جمعہ آ رہی نہیں لیکن اس ویلے جڑھا ہے اس ویلے میں توڑے کرنے ہاں کہ اس اسی شعور پر توڑے کرنے ہاں آس بھی دور مٹھا کے کرنے گے گزارے سرانہ صاحب سرانہ صاحب سرانہ صاحب تو یہ ایک لیٹر پیٹھا ہوتا تو یہ سوال میں نہیں پوچھتا کیونکہ وہ اس بات کو مزاق میں ٹال دیتا دوزار انیس دوزار بائیس دوزار چوبیس پردار منتری کا بریزٹ ہوا ان ٹرانسپورٹروں نے گاڑیاں دی کروڑوں روپے ان کا بل بنتا ہے صرف دوزار فیبری دوزار چوبیس کا کروڑوں میں بل ہے ابھی تک کسی بل کا بکتان نہیں بہت بہت دل بھاگے پون بات ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ میں نے سرکار کے ساتھ اٹھایا ہے بار بار اٹھایا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو جو ایسے پیسے کچھ پیسے آئے بھی ہیں سرکار جی نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اس کے بعد میں نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا سردار جی نے بھی اٹھایا تھا کچھ پیسے آئے بھی ہیں لیکن جو بقایاں پیسے وہ بھی دینے چاہیے کیونکہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ کہاں سے پورا کرے گی سرکار نے اگر گاڑیاں استعمال کیے سرکار کو تھی کہ فوری طور پر باقی کے بقایاں پیسے بھی دیں یہ مسئلہ بھی آپ اٹھائیں گے یہ مسئلہ بھی آپ اٹھائیں گے لٹھے جو انہوں نے سامنے ٹرانسپورٹر ریڈ کی ہڈی ہے اس ریڈ کی ہڈی کو مضبوط کرنا ہے یا تم دور ہر ریڈ کی ہڈی جو ہے سماز کی اس کو مضبوط کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر طبقہ جو ہے ہر ورگ جو ہے وہ ترقی کے راہ پر آگے بڑے اور اس کو ہم نے فسلیٹیٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ ہو ٹوریزم ہو اگری کلچر ہو ہوتی کلچر ہو سمال انڈسٹری ہو میڈیو سکیل انڈسٹری ہو یہ ہماری کوشش کیونکہ یہ امپلائیمنٹ کے ذرائع ہیں ہماری یہ کوشش ہے کینڈریہ سرکار کی بھی یہ مسلسل کوشش ہے کہ ان سارے جتنے بھی شوپیں ہیں یہ امپلائیمنٹ جنریشن کر رہے ہیں ان کو مضبوط کیا جائیں ان کو سٹینٹن کیا جائیں ان کو مارڈنائز کیا جائیں اور ان کو وہ صوبیدائیں دیے جائیں کہ یہ بہتر سے بہتر صوبیدائیں لوگوں کو پرسان کر سکیں اور ان پہ وہ بھی لگاتار چیزیں کی جائیں جس سے یہ بھی اپنے آپ کو بلگی جہاں صاحب لگتا ہے کہ یہ آٹھ نزار پرمڈ جو ہے یہ بحال ہوں گے کیونکہ دیوندر سنگھ رانہ نے بھی کہا ہے کہ یہ غلط ہے دیوندر سنگھ رانہ کچھ بھی نہیں ہے دیوندر سنگھ رانہ ایک چھوٹا سا سپائی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو بات لوگوں کے ہتھ کی ہے اور جو جن مانس کے ہتھ کی ہے ہمارا یہ فرض ہے یہ بحال ہوں گے نہیں ہمارا یہ فرض ہے میں بحال کرنے کی میں سرکار نہیں ہوں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بحال کرنے کی کوشش ضرور کریں گے ضرور کریں گے ہمارا یہ فرض ہے کیونکہ ہم زمین کے ساتھ جوڑے ہیں لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں اگر لوگوں کو درد ہے وہ درد ہم نے سرکار تک پہنچانی ہے اور وہ درد کا علاج ہونا چاہیے لیکن میں نے جیسے پہلے کہا جہاں یہ پرمیٹ روایب ہونے چاہیے وہاں پہ ڈسپلن بھی لانا پڑے گا ڈسپلن پہ کامپرومائز نہیں ہو سکتا ایک بار ہو سکتا ہے لیکن بار بار اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ روز ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا رانا جی ٹرانسپورٹر نے ہمیشہ سرکار کا ساتھ دیا قانون کا انہوں نے یعنی کہ سمبان کیا ہے اور ہمیشہ پرشاہسوں اور سرکار کے ساتھ چلیں آر لوگ یہ بھی ان پر الزام لگاتے ہیں سرکار کے لوگ دیکھیں جہاں تک میڈم کوئی بھی ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہو باقی چیمبر ہو یا جو بھی کاروباری انڈسٹری ہو ان کا ایک رشتہ ہوتا سرکار سرکار کے ساتھ مل کے چلیں یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کہنا ہے کہ یہ سرکار کا حصہ وہ بات نہیں ہے میں آج سے نہیں جانتا میں شہر کے مسئلے جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں سردار صاحب بھی جانتے ہیں ہم یہ مسئلے جو ہیں انیس سو ستاسی سے ڈیل کر دیئے اور شہر میں سردار جی بھی جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ مل جل کے یہ سرکار کسی کی بھی سرکار سے مل جل کر ہم اپنی انڈسٹری کو آگے بڑھائیں اور یہ اگر دیتا ہے انڈسٹری کے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی جمعباری بنتی ہے کہ سرکار کے ساتھ ایک سمنوے بنا کے انڈسٹری کی بہتری کے لیے کام کریں یہ کوئی سیاستان نہیں ہے اگر یہ چھوڑ دیں یا تو یا تو یہ انڈسٹری کی نمبرداری کریں یا پھر یہ نتگری کریں سیاسی نتگری تو یہ سارے جو لمبردار ہیں انڈسٹری کے ان کا یہ فرض مطلب یہ بخوبی وہ فرض نبا رہے ہیں کہ سرکار کے ساتھ ایک سمنوے بنا کے انڈسٹری کی بہتری اور انڈسٹری کی ترقی کے لیے کام کریں رانا صاحب ایک ابھی میں بولوں گا کیونکہ ہمیشہ ہم ایک پرسیزر فالو کرتے ہیں ہم نے وہی پرسیزر فالو کیا کیونکہ ہمیشہ سب سے زیادہ رشمی جی ہم سے پوچھتے ہیں کہ ٹیول ٹاک کی بات ٹھیک ہے آج بھی ہم ٹیول ٹاک میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے بولا کہ سرکار کے ساتھ ایک سنبند بنائیں گے تو جو اس سنسطہ کو ریپزینٹ کر رہے ہیں وہ بندے کوئی نہ کوئی کام کروا پائیں گے ہم پچھلے دو اڑائی سالوں سے اسی طرح میں چل رہے ہیں اور کام بھی ہو رہے ہیں مگر یہاں آکے اس ٹریفک بھی بھاگ نے ایک اتنی بڑی میں اس میں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو کیونکہ اٹھائیس طریق کو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی آپ کے پاس بھی پہنچی آپ سے بات ہوتی رہی پانچ دن پہلے میں نے کوش ڈالی تھی اس میں آپ کو تھانکس کیا تھا مگر اس وقت پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آج گیارہ طریق ہو گئی انتیس طریق سے لے کے گاریوں کے پرمیٹ سسپینڈ ہوئے ہیں آپ نے خود آپ ٹیکنیکل آدمی ہیں آپ دراتل کی بات کرتے ہیں آپ نے یہ بات بولی کہ یہاں میں نائنٹی فائی پرسینٹ گاریاں ایسی ہیں جن کے آر سی اور فٹنیس سسپینڈ ہے مگر گاریاں چل رہی ہیں کیوں چل رہی ہیں اگر وہ آج نہیں چلائیں گے کل ان کے گھر کا چولا نہیں چلے گا اور پچھلے بارہ دنوں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کی گاریاں کھڑی ہیں شاید وہ ابھی تین وقت کی روٹی نہیں ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں اس کے بھی جمعوار کہیں اگر اتنا سیول سوسائٹی اور یہ ٹرانسپورٹ والے اکٹھے ہو کے آپ کے پاس آئے ہیں کوئی کہاں جاتا ہے جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے آپ کو یقین دلاتا ہوں جو بھی اس معاملے میں کرنا ہوگا وہ میں اس میں ایک سوٹی سی بات ہو رہا ہے وہ بات یہ ہے کہ آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہماری کل بھی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی آج بھی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی اس میں جوائنٹ میٹنگ ہوئی سیول سوسائٹی کی اور ٹرانسپورٹروں کی اس میں ایک آل جے اینڈ کے ٹرانسپورٹ اینڈ سیول سوسائٹی کوڈینیشن کمیٹنی کا گھتن کیا گیا اس میں جمعو اور کشمیر کے دونوں جگہ میٹنگ چلی اور جمعو اور کشمیر کے 51 اکاون سنستاؤں کے جو مین ریپریزینٹیو ہیں ان کی ایک کمیٹی بنی میرے ساتھ میں پانچ ایڈوائزر بنے اپروکسیمیٹلی ساٹھ بندوں کی ایک کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی نے یہ ڈیسائٹ کیا اور وہاں کمیٹی میں یہ ایشو چلا کی جوندر سنگھ رانا جی پہلے بھی ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ٹرانسپورٹروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمیں جوندر سنگھ رانا جی کا دروازہ جا کے کھٹ کھٹانا ہے کالوی میٹنگ ہوئی مگر اس میں ایک دکھت ہے آپ نے جو بات کی اس وقت ہم آپ سے ایج سیاست دان کچھ نہیں سنا چاہتے ہیں آج آج ہم آپ کے پاس آئیں ایک گارزین کے پاس آتی ہیں میں تو نے یقین دلانا جو میرے کل ہوئے گا سر میں کی کہنا چاہ رہے ہیں پہلے نگا سن لو میں ایک کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتھے بہت سارے ٹرانسپورٹر ریف ہو جائیں جنہ دے کار دی چلا بند ہو چکے دے سب سے زیادہ گلت کی گنتی میں آتے ہیں ٹرانسپورٹر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹر کچھ بھی ہوتا ہے آپ نے جمعبار ابھی ہمیں سمتہارا دیا ہے نا ڈرائیور چاہے گا کہ سنجر کوئی ڈیتھوار سب سے پہلے ڈرائیور مرے گا کیونکہ سب سے فرنٹ میں وہ بیٹھا ہوا ہے کوئی بھی ڈرائیور اپنی زندگی کو داؤ میں لگا کے کسی کی زندگی نہیں لے گا ٹھیک ہے بہت سارے ڈرائیور ہمارے ینگ یوٹھ اگر آج چالیس پرسینٹ ہے تو سارٹ پرسینٹ میچور بندے آج بھی آپ دیکھیں گے پڑے لکھے بندے بھی ڈرائیوری میں آئے ہیں وہ اپنے روچی روٹی کا مگر اس میں جس ڈرائیور کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے جو سجا دی جاری ہے میں نے گناہ کیا کیا گناہ کا تو ملم ہونا چاہیے نا آپ نے پانچ بار چلان ہو گیا سیٹ بیلٹ نہیں پہنی اس میں کیا آپ فٹنس اور عرصی سسپینڈ کر دیں گے نہیں میرا اس میں کوئی نیم قانون ہے نا فٹنس عرصی سسپینڈ کرنے کا نیم قانون ہے سار اس کا ہم جنوانہ دے رہے سب رور میں بیٹھنے کے لئے لہے ہیں لوگ بہت کا مردہ کیا روڑا پناہ رہا ہے جو بھی ہو جانا ہے نا کلوڑا چلو 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 گو بیڑا جیسا نہیں بہنا ہم سڑک پر کب بیٹھیں یہ آپ ڈیسائید کریں سردار جی میرے گول نا کلمت نا سیائی میرے گول ہوندی نا کلمت سیائی پیشے کلے کال نہیں کال دن در کم لیکن انہیں کلانا ہے کلانا ہے ساڑھی سٹیٹ ایکسپیریمنٹ سٹیٹ بنائی چکی یہ سیاسی بات نہیں ہے یہ میرا پریوار ہے میرا ان کے ساتھ سنبند کوئی آج کا نہیں یہ تیس چالیس سال دار میں ان کا حصہ ہوں یہ میرے بلکل اگر شہر میں کسی آدمی کو کسی آدمی کو تکریف یہ ان کا گھر ہے بلکل تب ہی جب میں آیا اور میں نے دیکھا یہ جیسی پولیس لگی ہے تھا لیکن میں آپ کسی لگیں میں رہان ہو گی میں گو ہو گی نہیں ٹرانسپورٹر آئے پلس لگی ٹرانسپورٹر میرے اپنے کار دے اندہ کار رہے اندہ کار رہا ہے اندہ سوڑ ہونی تھے یہ ڈانس کار رہا ہے ایک کئی بار یہ آیا ہے خوشی ہیں اندہ کئی باری گمیں اس کے ساتھ میں ساکتا ہے اس کے ساتھ میں امتعلقا ہے اگر اسے تو مئید ہے آپ کو اگر مادیوں بنے جائے تو ضرور ان کی مسئلے آلوگا ہے اگر نہیں ہوگا تو یہ کئی پرداشت پر بیرتے تو آپ ان کے ساتھ بیکنے وہ ضرورت نہیں پڑھنی تھی تلد سیر سارے کے فتو آجی سارے 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 پیچھے سارے پیچھے سارے پیچھے دوویںدر سنگھ رہنال دواندر سنگھ رہنال سارے پیچھے سارے پیچھے سارے پیچھے سارے پیچھے سارے پیچھے ہیں سباری آجیس سجد جی دواندر سنگھ رہنال سبار سیدھ ہاتھ quiénیل تصویریں جیکے چینل کے مادیم سے سیکھے سانجھی کرتا ہوا کہ کس طرح سے آجی ٹرانس پورٹر جو ہیں دواندر سنگھ رہنال کے پاس کا پہنچا ایک بڑی امید کیونکہ حال میں ہی آپ نے دیکھا تھا کہ دوارہ فلائی اوور کا کام جو کی پلر سے نہیں ہو رہا تھا اس کی عنومتی بھی دلوا دی گئی ہے تو ٹرانسپورٹروں کو پورا یقین ہے کہ اب آنے والے سمجھ میں جو ہے وہ بھی ان کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوں گے اور جلد ہی ان مسئلوں کو حل جو ہے وہ کیا جائے گا اور اب سواگت بھی یہاں پہ کرتے ہوئے سر کس طرح سے دیکھتے ہیں آج دویندر سنگھ رانا جی نے آپ سب کی باتیں سنی کتنے سنتوشتہ ہیں یہ کہ دویندر سنگھ رانا جی یہاں بی جے پی کے سینئر لیٹر ہیں وہاں ہی وہ عوام کے ایک ایسے نمائندے ہیں جس کو جمہور کشمیر کی عوام بڑی پسند کرتی ہے جن کو پتہ ہے کہ عوام کا کوئی بھی دکھ درد ہوگا تو دویندر سنگھ رانا جی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ تو پریکٹیکل ہوا ہے جب بھی ٹرانسپورٹ کا کوئی ایشو ہوا ہے ہم نے اگر اس درد تک پہنچے ہیں تو بڑے جلدی اس ایشو کا حل نکلا ہے آپ نے پچھلے سال بھی دیکھا ہوگا جب اتنا بڑا ایک ایشو فٹنس کو لے کے چل رہا تھا تب بھی ہم ایسے ہی سب مل کے دویندر سنگھ رانا جی کے پاس آئے تھے انہوں نے ایسے ہی ہمیں آشواشن دیا تھا کہ اگر جرور تو پڑے گی کہیں تو ہر جگہ میں آپ کے ساتھ ہوں مگر within days جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا ابھی بھی دویندر رانا جی نے وہی آشواشن دیا ہے کہ وہ ہونے والی ایفنین گورنر صاحب سے بات کریں گے اور اس ریلیٹیڈ جو بھی کرنسان اوفیسر ہیں ان سے انہوں نے پہلے بھی بات کی اور ابھی بھی بات کر کے اس مسئلے کو جلدی سے جلدی حل کرائیں گے ہمیں پوری امید ہے کہ جو ای چلاننگ کا یہ جو مسئلہ ہے اس میں صرف اور صرف ای چلان نہیں ہے اس میں جمہو کشمیر کے نیم قانون کو تاک میں رکھا جا رہا ہے کیونکہ جو چلان موبائلوں سے فوٹو لے کے جو لیے جا رہے ہیں اس کے بعد ای بسیس جو جمہو کشمیر موٹر ویکل دپارٹمنٹ کے نیم قانونوں کے پرکچے اڑا رہی ہیں ہم اس کے لیے بھی بے لگام بے لگام گھوم رہی ہیں جو بھی گاری روڈ میں آتی ہے وہ موٹر ویکل دپارٹمنٹ کے انڈر آتی ہے اس کو موٹر ویکل دپارٹمنٹ کے نیم قانونوں کو ماننا پڑے گا تو وہی جو ہمارے مین مین مسئلے تھے سب ہم نے دوندر رنسنگ نانا جی سے پاس رکھے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس مسئلے میں بھی وہ پورا سہجوگ کر کے اس مسئلے کا بھی حل نکالیں گے کیونکہ ہمیشہ ہمیں پہلے بولا کیونکہ یہ مسئلہ صرف اور صرف ٹرانسپورٹروں کا مسئلہ نہیں ہے یہ جمہو کشمیر کی سیول سوسائٹی کا مسئلہ ہے اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو آپ بھی اگر بائیک سکوٹی کار ہیں تو آپ کے بھی چلان ہو چکے ہیں آپ بھی تیار رہیے کب آپ کا بھی ڈرائیونگ لیسنس جو ہے یہ جمہو کشمیر یونین ٹیروٹری کا جو ٹریفک بھی بھاگ ہے جو اپنی من منی کر رہا ہے یہ کب آپ کے بھی گھر میں نوٹیس آ جائے گا اور آپ کے بھی ڈرائیونگ لیسنس جو میں سسپینڈ ہو جائیں گے یہ صرف اور صرف ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے بار بار بول رہا ہوں یہ جمہو کشمیر کی سیول سوسائٹی کا جمہو کشمیر کی ٹوٹل عوام کا مسئلہ ہے اس میں ایک جھوٹ ہو کے سارے اس ٹریفک بھی بھاگ کی من منی کو ختم کیجئے جو یہ من منی کر رہے ہیں جو اپنے ٹارگیٹ پورے کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ بابا برفانی جی کی یاترہ چل رہی ہے اور اس وقت بابا برفانی کی یاترہ کے ٹائم اگر آٹھ نو ہیار گاڑی کے پرمیٹ اور آرسی کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر کے محول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں میں وشیش طور سے دنیواد کرتا ہوں آل جینڈ کے ٹرانسپورٹ ویل فیر اسٹیویشن کا ہمارا اتنا بڑا پریوار ہے یہ ہم سارے اس پریوار کے ممبر ہیں جمہو کشمیر کے جو سیول سوسائٹی کے ریپریزنٹیو ہیں وہ سب ہمارے ممبر ہیں جنہوں نے اتنے دن ہو گیا شانتی بنا کے رکھی ہوئی ہے آپ سے حجید سنگ جی لاس میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے شروعات سے ابھی تک ایک ہی کام پکڑا ہے پہلے باتچیت اس کے بعد کاروائی اور آپ کی جتنی بھی آپ شانتی پوروک طریقے سے چلیں ہر مسئلے کا حل نکڑا کیا لگتا ہے اس بار بھی آرام سے ہی ہو جائے گا دیکھیں ہمیشہ ہم نے ایک پرسیزر فالو کیا ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اٹھائیس رکھ سے لگے ہوئے ہیں آج گیارہ دیکھ ہو گیا تیرہ چودہ دن سے ہم پرسیزر فالو کر رہے ہیں ایک ایک در میں جا رہے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ آج ہم جس در میں پہنچے ہیں ہم سب ایک ساتھ مل کے اس مسئلہ کا حل جو ہے بہت جلدی نکلے گا جو دیکھ سکتے ہیں باتچیت کا دور ہی سب سے پہلے اپنایا جائے گا تاکہ عام جنتہ عام سواریوں کو جو ہے وہ کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اسی کے چلتے آج باجبہ نیتا دویندر سنگھ رانہ کے پاس یہاں پر پہنچے تھے اور وہیں اس باتچیت میں ایک تسلی جو ہے وہ ٹرانسپورٹروں کو ضرور ملی ہے کہ ان کے مسئلے جو ہیں وہ ضرور حل ہوں گے کیونکہ دویندر سنگھ رانہ نے ان کی باتیں جو ہیں وہ کافی دیان پوروک سنی ہے اور حل کرنے کا آشواسن جو ہے وہ دیا ہے تو ہم جنتہ بھی کمنٹس میں اپنی رائے ضرور سانجا کریں دیکھتے رہیں جے کے چینل مجھے مہیندر جیت سنگھ اور میرے کیمرا پرسن رگو کو دیجئے ازادت نمازکار